بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسٹ ویسٹ سینٹر پاکستان کے مٹاپا ویڈنس سیشن میں تو پیر شریف کا سلام قبول کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک سبسکرائب سے کسی کی جان بچ جائے اور آج پروگرام کے شروع میں ہی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ مٹاپے میں مبتلا ہیں مٹاپے جیسی موزی مرز آپ کو لگ گئی ہے اور آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر مازل حسن صاحب سے ملیئے ڈاکٹر مازل حسن صاحب بیٹھتے ہیں شاری مار ہسپیٹل شاری مارلنک روڈ لاہور امار ہسپیٹل آرٹ جیل روڈ لاہور حمید لطیف ہسپیٹل فروسپر روڈ لاہور کے ساتھ ڈاکٹرز ہسپیٹل کنال روڈ لاہور میں جی اور ٹیلی فون نمبر ہے 0307 8718787 اور ویب سائٹ ہے www.drmoc.com آپ کو معلوم ہے کہ مٹاپہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے اور مٹاپہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے تو مٹاپے سے بہت ساری بیماری جنم لیتی ہیں جیسا کہ ہائی بلڈ شوگر ہائی بلڈ پریشر اولاد کا نہ ہونا اور انزائٹی کئی قسم کا کینسر دل کے اٹیک یعنی دل کی بیماریاں اور اس طرح بہت ساری بیماریاں لیکن جس بیماری کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بہت ہی شاز و ناظر بات ہوئی ہے جو کہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن ایسا ہے کہ تقریباً روز ہی یہ ہیلتھ کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے پوئی دنیا میں کوئی نہ کوئی ملک کرتا ہے تو بہتر سے بہتر چیزیں جو ہیں نا وہ ہم تک پہنچتی ہیں ناظرین آج جس بیماری کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے مرد اور عورت دونوں میں جنسی کمزوری جو کہ مٹاپے سے ہوتی ہے اور خاص کر یہ بیماری مٹاپے کے ساتھ ہارمونل چینجز سے بھی یہ بیماری جنم لیتی ہے جو کہ مرد اور عورت دونوں میں ہی پریشانی کا باعث بنتی ہے انزائٹی کا باعث بنتی ہے جس سے مرد اور عورت دونوں ہی رات کو جناب ٹیبلٹس لے کے سوتے ہیں جس سے جناب نید نہیں آتی اور بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں تو ایک ریسرچ ہوئی ہے ابھی دوہزار تیس کے اندر جو کہ امریکن یورالوجیکل اسوسییشن ہے اس نے ریسرچ کیا اور اسی کے ترجمان کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ مٹاپے میں مبتلا تھے اور ان کی عمر چالیس سے ستر سال کے درمیان تھی ان میں ایڈی بیماری پائی گئی ہے ایڈی کیا ہے اریکٹائل ڈس فنکشن اب اس کے اوپر جو ہے میں ایک مکمل ایک چیکٹر ہے اگر میں اس کے اوپر بولوں کہ ایڈی یعنی اریکٹائل ڈس فنکشن کیا ہے تو میرا خیال ہے میں کھل کے نہیں بول پاؤں گا کیونکہ یہ بڑوں کے لیے پروگرام ہے تو اس کو بچے بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایڈی ان ہیلتھ سسٹم یہ آپ جا کے ڈالیں اس میں گوگل پروم میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایڈی کی بیماری کیا ہے اریکٹائل ڈس فنکشن کیا ہوتا ہے یہ ان مردوں میں پائی گئی جو کہ مٹاپے میں مبتلا تھے یا جن کو ہائی بلڈ پریشر تھا ہائی بلڈ شگر تھی دل کی بیماری تھی یا عمر زیادہ تھی یا کہ ان کا نیند کا کوئی پروبلم تھا یا کہ ان کا کوئی جو طرز زندگی ہے وہ کوئی ڈس بیلنس تھی بےہودہ قسم کی تھی یعنی کہ رات میں جو ہے وہ جاگنا دن میں سو جانا مختلف جو ہے نا معاملات اس کے تو ان لوگوں میں یہ بیماری پائی گئی ہے ڈائریکٹ اچھا یہ قدرتی عمر ہے کہ یہ جو جنسی بیماری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ مٹاپے کے ساتھ بھی ہو اگر آپ میں عمر کی زیادتی ہے یا جو بیماریاں میں نے باقی گنوائی ہیں یہ بیماریاں تو اس سے بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے لیکن اگر ساتھ میں آپ کو مٹاپہ بھی ہے پھر تو آپ کو بہت سارا سوچنا چاہیے اور یہ بیماری بہت ہی خطرناک حد تک جا سکتی ہے لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا علاج موجود ہے ہمیں اپنے ٹیسٹ جو ہیں وہ کرواتے رہنا چاہیے یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ اگر کسی کوئی شگر کی بیماری لگ گئی ہے یا اس کو کوئی سمٹمز آ رہے ہیں تو لوگ شگر کا ٹیسٹ نہیں کراتے کہ یہ آ رہا ہے کہ بیماری نکل ہی نہ آگئے بھائی بات یہ ہے کہ اگر نکل آئے گی تو اس کا علاج ہو جائے گا اس میں کونسی وہ پرشانی والی بات ہے اچھا اب یہ جو ایڈی بیماری ہے جو موٹے لوگوں میں پائی گئی ہے یعنی ایریکٹرائی ڈسفنکشن کی بیماری ہے یہ مردوں کے اندر خاص کر پرشانی پیدا کر سکتی ہے انزائٹی پیدا کر سکتی ہے ان کے اطماد میں کمیل آ سکتی ہے چاہے وہ کوئی بھی کام کریں ان کے اطماد میں کمیل آ کر ان کے لئے پرشانی کا باعث بن سکتی ہے اور اس سے ان کے اندر نفسیاتی معاملات پیدا ہو سکتے ہیں اچھا یہ ہوتا کیسے پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ ایڈی کی جو بیماری ہے ایریکٹرائی ڈسفنکشن کی جو بیماری ہے یہ اب ہو گئی ہے تو یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ اگر کوئی موٹا ہے یا باقی بیماریاں اس کو ہیں یا عمر کی زیادتی ہے تو جیسے ہی ہم جنسی عمل سے گزرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دماغ جب سگنل دیتا ہے جسم کے خاص حصے کو کہ جنسی عمل سے گزرنا ہے تو ہوتا کیا ہے ہمارے اندر انڈو تھیلیم کی ایک تیہ ہوتی ہے جو کہ نائٹرک ایکسائیڈ یعنی کہ ایک قسم کا ایسیڈ پیدا کرتی ہے جو کہ جسم کے اس خاص حصے کو اور اس کے خاص حصے میں جو رگیں ہوتی ہیں ان کو جا کے متحرک کرتی ہے ان کو سکون پہنچاتی ہیں انڈو تھیلیم کی تیہ جو ہے نائٹرک ایکسائیڈ نام سے ایک ایسیڈ پیدا کرتی ہے جو کہ جسم کے خاص حصے میں جا کر اس کو متحرک کرتی ہے جنسی عمل کو اور پھر جو ہے سارے معاملات تیہ ہوتے ہیں اور انسان جو ہے کہ اپنا جو بھی جنسی عمل ہے اس کو کر پاتا ہے لیکن اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ انسان انزائیٹی کا شکار ہو جاتا ہے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اکیلا پان اس کے اندر آ جاتا ہے اور یہ اگر ہوتا ہے اور واقعی یہ مٹاپے کی وجہ سے ہے تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے آپ کو اس کے علاج کی ضرورت ہے اور اگر آپ کی عمر کی بھی زیادتی ہے یا اگر آپ کو باقی مٹاپہ نہیں ہے تو کوئی اور بھی بیماریاں ہیں اس کے ساتھ اس طرح کا عمل ہو گیا تو پھر بھی آپ کو چاہیے کہ اپنے معالج سے آپ رابطہ کریں لیکن اگر آپ مٹاپے میں مبتلا ہیں اور آپ کے جنسی معاملات میں خلل پیدا ہو رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم موٹے ہیں اور خاص کر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو سینٹرل اوبیسٹی ہوتی یعنی پیٹ سے نیچے نیچے تو اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ آئیے ایک بریک بریک ویسلز ہوتی ہیں جو وہ خون کی نالیاں ہوتی جسم کے خاص حصے تک جاتی ہیں اگر وہ بلاک ہو جائیں یا کم خون اس تک سپلائی ہو تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ جنسی عمل جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے جس سے پرابلم پیدا ہوتی ہے یہ اس میری چھوٹی سی بات کو بڑا سمجھیں اور انشاءاللہ ایک نئی جو ہے وہ کسی اور سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنے مزبان تفید شریف کو دیجئے اجازت اللہ نی کے بعد